دھماکے پر اسرائیل کی بڑی پرتکری آئی ہے اسرائیلی ادھیکاری جتنے بھی اوفیشلز اس ایمبسی میں تھے وہ سبھی کرمچاری پوری طرح سے سرکشت ہے اور اسی کے ساتھ سخت سندیش بھارت میں دھماکے کے دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا اسے آتنکی حملہ قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے بڑی اور سخت پرتکری آئی ہے اسرائیل ان ملکوں میں شامل ہے جس کی سینہ اور اس کے تقنیقوں کا آتنکواد کے خلاف جس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس کی پرشنسہ اور اس کا کاٹا پورے وش میں مانا جاتا ہے اسرائیلی دوتاواز کے کرمچاری پوری طرح سے سرکشت ہے اور اسی کے ساتھ جو بھی دوشی ہو سے بخشا نہیں جائے گا یہ اسرائیل کی طرف سے بڑی پرتکری آئی ہے آتنکواد کی مار جھیلتے ہوئے اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک ایسے ملک کے طور پر ستھاپت کیا ہے جس نے آتنکواد کو قرارہ جواب دیا ہے ہر قدم پر دیا ہے اس کی تقنیق اور آتنکواد کے خلاف اس کے آدھونک ہتھیاروں کا ہمیشہ پورے وش میں اس کی چرچہ ہوتی ہے اور جو طریقے اسرائیل اپناتا ہے نبنیچ یہ ایک کمنٹ جلدی سے آپ سے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی طرف سے بھی بہت سخت پرتکری آ رہی ہے ظاہر طور پر کسی بھی ملک کے لیے اور خاص طور پر اسرائیل جیسا ملک وہ اسے ایک چنوٹی کے طور پر دیکھے گا جہاں آج اس کے ایمبیسی کے باہر یہ کیا گیا ہے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے نبنیچی انتک آواز نہیں جا رہی ہے لیکن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں بوم سکوٹ دستے نے ثبوت جھٹا لیے ہیں اور یہی سے بتا جا رہا ہے کہ تمام راز کھل سکتے ہیں بوم سکوٹ نے ثبوت جھٹا لیے ہیں تو ابھی بھی روانہ ہو گئی ہے ٹیم بتائیے جی بلکل ایویڈنس کلیٹ کر لیا جی بلکل دیکھیں ایویڈنس کلیٹ کر لیا گیا ہے اور کئی ٹیمیں یہاں سے نکلی ہیں لیکن ابھی بھی جو فورنسک ٹیم ہے وہ اندر ابھی بھی موجود ہے کرائیم سین پر اگر آپ یہ دیکھیں تو تمام جو بڑے ادھکاری ہیں وہ یہاں اندر موجود ہے حالانکہ کلیر ہو چکا ہے جو آس پاس کی کرائیم سین ہے وہاں کے آس پاس کی چیزوں کی جانچ پر تال کی گئی ہے اور کوئی دوسرا ایکسپلوسیو نہیں ملا ہے یہ صاف کر دیا ہے سپیشل سیل کے ادھکاریوں نے باتچیت میں لیکن ابھی بھی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ آس پاس کے جتنے بھی ہیں ان کو کھنالا جا رہا ہے کہ اس سے ایویڈنس کلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر کافی اہم ہو جاتا ہے اگر کوئی سکس جھاڑیوں میں بوم رکھے گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی چیز ہے جو اسپیشل سیل کے ادھکاری یہاں پر کریں گے اسی وجہ سے ایکسٹرہ جو ٹیم ہے وہ یہاں پر بلالی گئی ہے بوم ڈسپوجل جو دستہ تھا اس کو یہاں سے روانہ اس لئے کر دیا گیا کیونکہ جو ایکوپمنٹ وہ لے کر آیا تھے اس کے بعد جہاں پر یہ پھوٹپات کے پاس یہ دھماکہ ہوا تھا وہاں پر تلاشی لی گئی کوئی اور دوسرا ایکسپلوسیو ریکاور نہیں ہوا ہے لیکن فورنسک ٹیم ہے پر موجود ہے وہ سیمپل کلیکٹ کر رہی ہے جسے یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو ایکسپلوسیو تھا کس طریقے کا اس میں ایکسپلوسیو استعمال کیا گیا تھا کس طریقے سے اس کو دھماکے کو انجام دیا گیا تھا کیا کوئی ٹائمر تو نہیں تھا ٹائمنگ تو نہیں سیٹ کی گئی تھی ان تمام چیزوں کی پرتال یہاں پر فیلحال کی جاری ہے ادھکاری ابھی بھی موجود ہے انشور کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ 150 میٹر دوری پر ہی ازرائیل امبیسی ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے دیکھئے ایک گاڑی اور یہاں پر آئیے بہت ممکن ہے کہ اس میں ایک ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے یہ کافی بھی بی آئی پی علاقہ مانا جاتا ہے اس وجہ سے چاہے وہ آئی بی کے ادھکاری ہو چاہے جتنے بھی سرکشہ سے سبندی جتنے بھی ادھکاری ہیں وہ تمام ادھکاری یہاں پر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں سے ہم تصویر چونکہ راستہ کمرمن سکتا ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر یہ جنہاں تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ بیریکیٹنگ ہے اس کے دوسری طرف یہاں پر جو بم دھماکہ ہوا تھا اور ابھی بھی ادھکاری موجود ہے خاص کر جو ازرائیل امبیسی ہے نہ صرف جو بم دھماکہ ہوا اس کو کورڈن آف کیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ جو تصویر ہے یہاں پر پانچ بچ کر پانچ منٹ پر بم دھماکہ ہوا تھا یہی پر کار کھڑی تھی جو جس کے سیسے ٹوٹے اس کے بعد یہاں سے سوچنا دی گئی تھی اس کے بعد سے جب سے یہ ہوا انفارمیسن ملی ہے تب سے تمام جو ادھکاری ہیں یہاں پر موجود ہے نہ صرف ایویڈنس کلیٹ کرنا بلکہ اس آس پاس کی جگہوں کو خاص کر اسرائیل کی امبیسی کی سرکشہ ایک دم پختہ ہو یہ انشور کرنا یہ اس لیے یہاں پر ٹیم موجود ہے سپیشل سیل کے علاوہ اور تمام جو بڑے ادھکاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہے آئی بی کے ادھکاری موجود ہے اور لگاتار ڈسکسن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر جتنے بھی جس وقت یہ بم دھماکہ ہوا اس کے ایک گھنٹے پہلے ایک گھنٹے بعد کے ڈمپ ڈیٹا وہ نکالے جائیں گے موبائل ڈمپ ڈیٹا جس سے پرطال جانچ کو اور آگے بڑھایا جائے گا لیکن اگر بات کی جائے تو اس جگہ کی جہاں بم دھماکہ ہوا اسرائیل ایمبیسی سے ڈیڑھ سو میٹر دور فٹ پہ پر آئی ڈی لو انٹینسٹی کا یہ بلاسٹ ہے ایسا دلی پولیس کا کہنا ہے